ہیں تو یہ میرے ہاتھوں سے ہیں اور پھر ان کے لئے کتابیں جو لکھی وہ بھی تقریباً زیادہ تر میرے ہاتھ کی جو حدیث کی تمام کتابیں ہیں پھر سر تفسیر میں میں نے بہت کتابیں لکھی پھر کور کورسز کی کتابیں تیار کی اور یہ سارا کام کیا تو یہ میرے لئے کوئی نیا کام نہیں تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ متعدد بار اس فیکلٹی کے دین رہے ہیں آپ ہیلم آف افیر پر تھے اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے ایم اے کے باقاعدہ جو کورسز بنے ایم فل آپ نے خود یہاں سے کیا ایم فل کے کورسز کچھ ہوں گے اس میں مزید بہتری آئی ہوگی ہماری جو فیکلٹی آف ایرابک ان اسلامک سٹڈیز ہے یہ اس ملک میں اس ملک میں کیا تعمیری کام کر رہی ہے لوگوں تک یہ علوم دینیہ جو ہے اس کو جدید انداز میں کس طرح سے پہنچا رہی ہے اور ہماری انویسٹی کے اندر یہ ایک جو درسی میں ہمارا یہ جو جیسے داریب کے اسٹوڈیو میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی اس سے ہمیں بہت سارے سٹوڈنٹس کو سہولت ملتی ہے اور مزید ایک بات جو میں آپ سے جانا چاہوں گا اب ہمارے جو بوجودہ وائس چانسلر ہیں ان کی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر ویڈیو کانفرنسنگ کے سیٹ ملک میں اب مختلف ریجنز میں موجود ہیں یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیکلٹی کیا رول پلے کر رہی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جو فیکلٹی ہے تو یہ اس وقت تقریبا پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں اور ان یونیورسٹیز میں جتنے بھی وہاں شعبے ہیں اور فیکلٹیز ہیں تو ہماری فیکلٹی جو ہے یہ تقریبا اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے اور آپ اس اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں پی ایج ڈی اور ایم فل کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اور اسی طرح جو ایم فل اور پی ایج ڈی کے جتنا کورس فرک ہے تو یہ تقریبا سارے کا سارا کورس فرک ہمارا تیار کرتا ہے اچھا ماشاء پورے ملک میں پورے ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے کیونکہ اس وقت میں خود ایچ ای سی میں جو کمیٹی ہے کریکلم کی کمیٹی میں اس کا ممبر تھا اور جب ہم وہاں گئے تو ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ جی ہمارے پاس نساب تو میں نے کہا بھی نساب تو ہم تیار کر چکے ہیں یہ تو سارا نساب ہمارے پاس موجود ہے ہم اپنی فیکلٹی میں تیار کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اس کی کافی دے دیں ہاں تو پھر پھر ہم نے یہاں سے جو ہے میں نے آ کر ان کو ان دنوں میں تھی ہماری غیور فاطمہ صاحبہ تھی جو اس وہاں اس سیکشن کی تھی ہاں کرنے دیا تو وہ خود میرے حافظ میں آئیں اور پھر یہاں سے میں نے ان کو سارا دے دیا اور پھر وہاں کی کمیٹی نے ان کو دیکھا ان نے کہا جی یہ تو آلیڈی کام پھلکل ٹھیک ہوا ہے اور اب ٹو دس سینڈر کام ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جو کمیٹی بنی تھی اسلام کے سریز کی تو انہوں نے اس کو آن کیا اور اس لیے پورے پاکستان میں جتنا بھی جہاں جہاں بھی انفل ہو رہا ہے پیجڈی ہو رہا ہے اور یہ جو کورسز چل رہے ہیں تو یہ تقریباً ہمارے تیار کردہ ہیں اور تمام آوٹ لائنز ہماری ہیں ہر چیز جو ہے انہیں ہم سے لی ہے تو ایک تو ہم ہمارا کام جو ہے فیکلٹی کا وہ ایک گائیڈنس کا ہے کہ ہم تمام پاکستان میں جہاں جہاں بھی اسلام کے سریز کے لئے کام ہو رہا ہے تو ہم اس میں گائیڈنس دیتے ہیں اور لوگ ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں اور تقریباً مثلاً پشاور یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے باودین زکریہ یونیورسٹی ہے باولپر کی یونیورسٹی ہے باقی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں جو زیادہ تر لوگ ہیں ہمارے ہمارا ان سے تعلق ہے اور وہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں ہمیں بلاتے بھی ہیں تو ایک تو اس حوالے سے ہے کہ ہمارا پھر ہم ہر سال کئی مرتبہ تمام پاکستان کی جامعات کے جو وہاں صدور شعبہ ہیں اور ڈینز ہیں ان کو بھی ہم بلاتے رہتے ہیں اور یہاں ہماری ڈسکیشن ہوتی ہے تو ایک تو اس حوالے سے ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں علوم اسلامیہ ہیں تو اس میں دیکھیں کہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے دو حوالوں سے کام ہو رہا ہے ایک تو علوم اسلامیہ کی ترویج میں کام کر رہے ہیں دینی مدارس اور دوسرا کام جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہ ہمارے کالجز ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں اور سکول لیول پر بھی کچھ کام اب اس میں جو دینی مدارس میں کام ہو رہا ہے تو ظاہرے کہ دینی مدارس میں وہی طلبہ جو دینی مدارس کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اور وہی استفادہ کرتے ہیں جو ایک محدود تعداد ہے جتنی بھی ہے باروں میں محدود ہے علاقوں میں ہے لیکن پھر بھی محدود ہے ظاہرے کروڑوں کی عبادی میں جو ہے علاقوں میں وہ لوگ ہیں تو وہ محدود ہے اس طرح جو فارمل سسٹم میں سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ایم ایسلامیات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں جو ایم ایسلام اکسریس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ چالیس اور پچاس سے زیادہ نہیں ہوتے اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں جا کر دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایم ایسلام اکسریس کی کلاس میں چالیس اور پچاس کے درمیان لوگ ہوتے ہیں درست اور کراچی میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں اور پشاور میں بھی تقریباً اسی طرح ہوتے ہیں باودین زکریہ میں باقی تقریباً تمام ایوری جیسی طرح ہاں تقریباً لیکن ہمارے ہاں جو ایم اسلامی کے سریز کا پروگرام ہے تو اس میں سالانہ سات سے آٹھ ہزار لوگ داخل لیتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو ساتھ آٹھ ہزار ہمارے سٹوڈنٹس ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی جب ایک طالب علم ایم اسلامیات کر لے گا کچھ نہ کچھ تو پڑھ لے گا نا جی بالکل صحیح بات اب وہ ایک عام آدمی سے بہتر ہوگا یقیناً ہاں ایک طالب علم جو ایم اسلامی کے سٹوڈیز پڑھے کرے گا مثلاً وہ تفسیر میں تفسیر کے پرسے میں ہم نے صورت النساء اور صورت المائدہ جو ہے دو صورتیں ہم نے رکھی ہیں اور بڑی تفسیر سے دونوں صورتیں میں نے خود ان کی تفسیر کی ہے اور بہت محنت کی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ وہ بھی ہماری دونوں جو صورتیں ہیں باقی انیورسیز میں بھی وہ پڑھا جاتی ہیں اچھا وہ ہماری جو کتاب ہیں وہ پڑھا جاتی تو یہ جو طالب علم اگر وہ دو صورتیں صورت النساء اور صورت المائدہ جو بہت اہم صورتیں ہیں تفسیر سے پڑھ لیتا ہے پھر تفسیر کے اصول جو ہیں کچھ پڑھ لیتا ہے اس طرح ہم نے حدیث کے پرچے میں مثلاً سعی بخاری سے کتاب الایمان ہے کتاب علم ہے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں پھر ہم نے صورت ابو دعوت سے جو آداب ہیں چھارے جو پورا چپٹر ہے جو آداب سے متعلق ہے وہ سارا ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اصول کچھ حدیث کے اور تاریخ جو ہیں حدیث کی کچھ رکھی ہے پھر فق میں بہت اہم جو چپٹرز ہیں فق سے متعلق وہ رکھے ہوئے ہیں جو معاملات ہیں اور پھر جو فیملی لاز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہسٹری میں بھی جو ابتدائی ہسٹری ہے وہ رکھی ہے اور باقی عربی زبان کا ایک پرچہ ہے تو جو تعالی علم ام میں اسلام کے سریز کر لیتا ہے اور خاص کر جو ہمارا ام میں ہے اور ہمارے نساب کے مطابق کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہو جاتا ہے اور کافی بہتر ہو جاتا ہے جو ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے طلبہ ام میں کرنے کے بعد ہم ان کو جو دیکھتے ہیں تو ان میں کافی چینج آتی ہے اور بہتری محسوس ہوتی ہے ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے اندر ایک بہتری محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کا رجحان ہو جاتا ہے اسلامیات کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے آگے مزید بھی پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً اتنی بڑی تعداد جو ہے جو ہر سال ہمارے ہاں ہمیں جوائن کرتی ہے اور ہمارے ہاں ام میں اسلامیات کرتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بی ای لیول پر ایک کورس ہے سیرت کے لئے سیرت کا جی سیرت تیبہ کیا تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سیرت تیبہ کو طلبہ علاقے وہ آپشنل کورس ہے لیکن وہ بھی ہر سیمیسٹر میں جو اس کی انرولمنٹ ہوتی ہے تو وہ ساٹھ اور ستر ازار کے درمیان ہوتی ہے ماشاءاللہ اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عام طور سے تو سیرت کا مطالعہ کوئی نہیں کرتا سیرت تو ایزے مضمون نہیں ہے کہیں بھی اسلامیات ہے اختیاری ہو لازمی ہو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بلکل تو ہمارا ہمارا پورا کورس ہے اور وہ بہت میاری قسم کا کورس ہے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور اس نیت سے ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ طلبات جو ہیں کم از کم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ لیں تو بی ای لیول پر ہم نے وہ سیرت کا ایک پورا پرچاہ رکھا ہوا ہے سیرت کا کورس کا ہوا ہے اس ربیہ لیول پر ہمارا ایک فقہ کا کورس ہے وہ بھی بڑا مفید کورس ہے اور اس میں بہت بڑی انرولمنٹ آتی ہے طلبات جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور یہاں تک اس کورس کی پذیرائی ہے کہ جو لاگ ریجویٹس ہوتے ہیں اور جو قانون کے طلبات ہوتے ہیں جو اللہ بی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اس کتاب کو پڑھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں استفادہ اس سے کرتے ہیں ڈاک سب میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت ساری خرابیوں کا شکار ہے اور اس میں ایک جو خرابی ہے وہ فرقہ واریت ہے اور جیسے آپ نے خود ذکر فرمایا کہ مدارس ہیں مدارس کے ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن انفرچنیٹلی مدارس کا ایک اپنا مزاج ہے جو بہت خدمت تو سرانجام دے رہے ہیں لیکن وہ ایک خاص مکتب فکر کے چونکہ مدارس ہوتے ہیں اس مکتب فکر کی ترویہ جو اشاعت بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے سارے کریکلم کا اور اس کے سارے ماحول کا علامہ اقبال اپن انورسٹی چونکہ ایک وفاقی انورسٹی ہے اور صحیح معنوں میں وفاقی انورسٹی ہے اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی فرقہ واریت کا اس سارے بیک گراؤن میں ہمارا کریکلم ہمارا طالب جیسے آپ نے بتایا کہ سات سے آٹھ ہزار طلبہ ایم اے میں داخلہ لیتے ہیں پھر اس طرح سے ایم پیل اور پی ایج ڈی دارک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروسس سے دو سال گزرنے کے بعد اس کے اندر جو اصل ماخذ ہیں قرآن اور حدیث اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مخصوص اسکول اف تھوٹ سے ماورا ہونے کی کچھ اہلیت اس میں پیدا ہو جاتی اس کے لیے دو حوالوں سے کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں فکلٹی میں ایک تو ہمارا پروگرام ہے درس نظامی کا پروگرام ہے تو درس نظامی کا پروگرام جو ہے یہ بنیادی طور پر ان طلباء کے لیے ہے جو دین مدارس میں پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کسی مکتب فکر کا طالب علم جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے درس نظامی پروگرام میں وہ آ سکتا ہے اور اس وقت ہمارے ہاں جو مختلف مقاتب فکر کے مدارس ہیں ان کے طلباء ہمارے ہاں already enrolled ہیں ہر سال تقریباً جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے یہ بھی تقریباً سن دو ہزار سے چل رہا ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو طلباء وہاں پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ ہمارا ہمارے جو سبجیکٹس ہیں اور ہمارے جو مضامین ہیں ان کو پڑھیں اور ہم ان کو وہ طلباء ہمارے ساتھ ان کا اقرابتہ ہو جاتا ہے ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ان کے مدارس میں بھی جاتے ہیں اور کئی مدارس میں مجھے خود جانے کا موقع ملتا ہے اور میں جاتا ہوں اور ان طلباء سے ہم ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ ان بلکل یعنی اس میں ایسی بات نہ ہو محدود نہ ہو دوسرا جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو لوگ ہمارے ہاں سے پڑھ لیتے ہیں ان میں کوئی چینج اس حوالے سے آتی ہے تو یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور میں نے دیکھا ہے جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہمارے طلباء واقعی جو ام اسلام کے سڑیز ہمارے ہاں کرتے ہیں یا انفل کرتے ہیں تو بہت سارے طلباء جو پہلے ایک محدود ذہن کے ہوتے ہیں بعد میں ان کا ذہن کھل جاتا ہے اور ہم ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ پڑھیں یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ کس مکتب فکر کی کتاب ہے اور یہ کس کی ہے بھئی آپ پڑھیں اور آپ استفادہ کریں اور پھر یہ ہے کہ اصول ہمارے ایک ہیں یہ جو تفریق ہے یہ تو بہت معمولی قسم کے مسائل کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے ان مسائل کا ریشو اگر آپ دیکھیں تو وہ پانچ فیصد بھی نہیں بنتا جو ہمارے ستانوے اٹھانوے فیصد جو ہمارے ہمارے اشیوز ہیں وہ ایک ہیں اس پاکستان میں مثلا آپ دیکھیں کہ جو ہماری فق ہے تو وہ میجارٹی کی ایک ہی فق ہے ایک ہی فق ہے ایک مکتب فکر ہے فقی مذہب جو ہے وہ تقریباً ایک ہے احناف کا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں جو نساب ہے تمام دینی مدارس کا نساب ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے جو درست نظامی کا نساب ہے آپ اس کو دیکھیں وہ ہر ایک مکتب فکر کے مدرسے میں وہی نساب جو ہے پڑھا جاتا ہے اور پھر ہمارے جو متقدمین ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے اس میں ایک بڑی خوبصورت کوشش کی ہے کہ انہوں نے بھی جو نساب تیار کیا ہے جس کو ہم درست نظامی کہتے ہیں اس انہوں نے بھی اسی کو پہشے نظر رکھے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم تفسیر پڑھتے ہیں درست نظامی میں امام سویو تھی اور امام سویو تھی کا فقی مذہب جو ہے وہ ہنفی نہیں تھا وہ تو شافی تھی ہاں فقی مذہب کے والے سے شافی تھی لیکن تمام مقادم فقی مذہب کے لوگ جو ہیں امام سویو تھی کی تفسیر کو پڑھتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں امام بیضاوی کی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی کے نام سے وہ ہمارے ہم درست نظامی میں ہم پڑھتے ہیں امام بیضاوی تو ہنفی نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم ان کی وہ پڑھتے ہیں ان کی تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں اور اسی احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ امام زباقشری کو لے لیں آپ جو ہیں ہمارے امام عبدالقاہر جلدانی کو لے لیں آپ باقی جتنے بڑے بڑے جو عائم اکرام ہیں پھر حدیث میں جو ہمارے تمام محددیسین ہیں ان کو لے لیں بخاری کو لے لیں باقی جتنے محددیسین ہیں ان سب کو لے لیں کوئی بات نہیں ہوتی ان کے مسلک کی اور مکتب کی جب ہم دینی مدارش میں پڑھتے ہیں تو ہم تو سب کی کتابیں پڑھتے ہیں سب کلیٹریچر پڑھتے ہیں اگر آپ سیرت میں دیکھیں تو سیرت کے مسادر میں بھی یہ حال ہے امام حلبی سیرت اگر آپ پڑھیں تو امام حلبی ہنفی تو نہیں تھے ہمارے ہاں صوفیہ اکرام کو دیکھیں تو صوفیہ اکرام میں بھی ایسی بات نہیں ہے اگر ہم شیخ حضر غالی جرانی کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلکن ہنفی تو نہیں تھے ابن عربی کو لے لیں تھے ابن عربی مسلکن ہنفی تو نہیں تھے یعنی ہمارے اصلاف سے جو چل رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے لیکن کچھ معمولی فروعی مسائل کو لے کر ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے مخابلے میں آتے ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی وجود اتنا اہم وجود نہیں ہے لیکن علمیہ ہے ڈاکر صاحب میں آخر میں اب یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اینورسٹی نے اپنے انسپشن سے اب تک جو ایک سفر طے کیا ہے ایک بلکل بیج سے یہ شروع ہوا سلسلہ اور اب علامہ اقبال اینورسٹی ایک میگا اینورسٹی ہے اس سارے سفر کے بارے میں اور بالخصوص 99 سے اب 2013 کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا سفر طے کیا اس اینورسٹی 99 میں ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو وسائل تھے تو ان وسائل کے مطابق کام ہوتا تھا اور جو اس وقت کمپیوٹر کا سلسلہ چلا تو کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو سب سے زیادہ کمپیوٹر یہاں تقسیم ہوئے اور اس وقت جو وائش چانسلر جو ڈاٹر نوال حسین صدیقی صاحب تو وہ اس پر بڑا جو ہے اسرار کرتے تھے کہ ہم لوگ کمپیوٹر کا استعمال کریں اور کمپیوٹر سیکھیں اور یہ اس طرف ہم آئیں اور واقعی جو ہے یہ سلسلہ شور ہوا اور پھر جس طرح یہ جو ہماری ایک دہائی ہے جس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دو ہزار سے لے کر اب تک یہ جو دہائی اس میں بڑی بہت تیزی کے ساتھ ٹکنالوجی جو ہے اس نے ترقی کی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ ہے ظاہر ہے کہ آئی ٹی کی صدی ہے اور تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس میں بہت مزید بھی ترقی ہونی ہے تو یونیورسٹی نے بھی اور یونیورسٹی کے جتنے بھی اہلِ بست و کشاد ہیں تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے ہر ایک وی سی نے مثلاً انوار صدیقی صاحب کے بعد جب ڈارل تاو صاحب آئے تو انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور ان کے دور میں اپنے حوالے سے کافی کام ہوا اور پھر ڈارل محمد صاحب نے اپنے دور میں بھی کافی ان کے دور میں بھی جو ہے ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اور جو ہمارے موجودہ وائی سانسلر ہیں ڈارل نظیر مسانگی صاحب تو ظاہر ہے تو یہ ہیں کمپیوٹر سائنس کے تو انہوں نے اس کو مزید ایک شکل دی ہے اور اب جو ہمارے ہاں ویڈیو کانفرنسز ہیں اور ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے جو یہ ایک سہولت اور اپروچ ہے اور مزید سال تقریبا ہم نے اپنی ورشاپ جو کراچی میں کی تو ہم نے یہاں سے ورشاپ کی جو ہمارے سٹوڈنس کے کراچی میں تو ان کو پہلے شکایت ہوتی تھی کہ ہماری ورشاپ جو ہے وہ میاری ورشاپ نہیں ہوتی تو پھر ہم نے یہاں سے بیٹھ کر اور ہم نے ورشاپ کی اور باقاعدہ جو ہے ہم یہاں پڑھاتے تھے اور یہاں ہمارے سامنے سٹوڈنس بیٹھتے تھے اور وہاں کراچی کے سٹوڈنس بھی بیٹھتے تھے تو ہم نے یہاں سے پڑھایا ان کو تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس طرح پشاور میں ہم نے کئی پروگرام کیے جہاں بیٹھ کر ہم نے پروگرام کیے لاہور میں لاہور کے طلبہ کے لیے کئی پروگرام کیے پھر خاص کر جو ہمارے اوپر لیول کے طلبہ ہیں مثلا جو ایمفل کے ہیں اور پیجری کے ہیں تو ان کے لیے بڑا مفید سلسلہ ہے اور اس میں روز بروز مزید اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ایک اس حوالے سے طلبہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دونوں کے لیے بہت مفید ہے بیٹھ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مشغولیت میں سے ٹائم نکالا اور آپ کے ساتھ علام اقبار لپننسٹری کی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو رہی بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ موسیقی